اسلام علیکم ویوورز کیا حال چالا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا پارسل آل چکاڑی دراز کی طرف سے دراز کی طرف سے یہ جو پارسل آیا یہ امپورٹڈ ہونے والا آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے بہت امپورٹڈ ہے آپ کے لیے جو یوٹیوب پر نیا کام کرنے والے ہیں یا جو ٹک ٹوپ پر کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹڈ ویڈیو ہے کیونکہ اس پہ ہم نے منگایا ہے بھویا کا ایم ون مائک ٹھیک ہے جی اس لیے یہ امپ پارکٹ میں دو لنبر جو ہے نا بھویا مر رہا تھا یہ چیز سمجھ لیجیے گا سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں کوپی اور اریجنل کی پہچان بھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دراز میں بھی ہمیں اریجنل چیز بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی یہ دیکھیں یہ اس کی پیکنگ نکلی ہے آپ اس کا سٹف چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے دیکھتے ہیں بوکس کے اندر اور کیا ہے یہ اس کا سکین کوڈ جو ہے نا یہ اریجنل ہے ٹھیک ہے یہ اریجنل ہونے کی نشانی ہے جو اس کا سکین بار کوڈ ہے ہم موبائل پہ لگا کے بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور یہ جو سیٹیفکیٹ ہے یہ صرف بویا سینڈ کرتا ہے اور کسی کے پاس یہ سیٹیفکیٹ نہیں ہوتا چاہیے چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ معنی رکھتی ہے اریجنل کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا یہ کارڈ ہے یہ کافی ہارڈ بنا ہوا ہے کارڈ جو ہے نا پیپر کی طرح ہوگا تو وہ دو لمبر ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں جو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے بویا جو ہے نا اسی لیے کوپی میں آ رہا ہے کیونکہ یہ چلتا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی مارکٹ میں نا یہ چلتا بہت زیادہ ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کی پیکنگ کے آئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو تار نکلی ہے یہ تقریبا اس کی تار جو ہے نا وہ 6 میٹر کی ہوتی ہے اور 6 میٹر کا مطلب ہے تقریبا 20 فٹ کے قریب اس کی تار ہے ٹھیک ہے یہ اس کا مائک ہے اور یہ اس کا سکین بار کورڈ ہے اس کے اوپر یہ اریجنل مائک ہے کیونکہ مجھے سمجھ تو لگی ہے دیکھنے پہ لیکن آپ کو ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں اگر آپ سائنین نہیں ہے تو ایسے آپ کو ایرلڈ ملے گا اس کا چیکنگ کرتے وقت اگر آپ سائنین کر لیں گے تو اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو سکین کریں گے بارکورڈ سکین پہ تو یہ سیدھا بھویا کی طرف گیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیبے کے پیچھے جو کوڈ تھا یہ اس کے بعد سیٹیفکیٹ کا جو کوڈ ہے یہ اس کو ہم لگا رہے ہیں تو وہ سیدھا اسی پہ سکین کر رہے ہیں بھویا پہ ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر جا کے کوڈ دینا پڑتا ہے جو سکیوٹی کوڈ لکھا ہے نا بھویا کا وہاں پہ سکیوٹی کوڈ دینا پڑتا ہے اگر آپ سائنین کیا ہوگا تو یہ ہوگا اس کے بعد رنٹی کارٹ کا ہے اگر آپ سائنین کرتے ہیں تو مارکٹ سے بھی آپ جا کے تو اسی طرح چیک کر کے پھر لے کیا یہ گا اس کے بغیر بہت زیادہ دو نمبری ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل چیزیں مگر دیتے نہیں ہیں آپ کے لئے دوبارہ جی سپیشل میں نے ویڈیو بنا کے اس میں ایڈ کی ہے تاکہ آپ کو بھی پتا لگ سکے آپ یقین کر کے جانے میں نے اتنی سٹرگل کیا اس کو دوننے کے لئے کہ جس بندے کے پاس جاتا ہوں بھئی ریل ہے یہ ریل ہے میں نے جتنے چیک کی ہے کوئی بھی ریل نہیں تھا آخر کار مجھے ویب سائٹ سے منگوانا پڑا اچھا ابھی جو ہے نا میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کرواتا ہوں بھویا کا باقی یہ مائک میں نے کنفرم کیا ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اریجنل مائک ہے ٹھیک ہے جی اور یہی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ دراز کی ایتھینٹک جو ہے چیز ہے نا ہم نے وہ منگا یہ دراز کی ٹھیک ہے ابھی جو آپ میری وائس سن رہے ہیں وہ بغیر مائک ہے میں وائک کے ساتھ بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ جو سکین بار کوڈ ہے آپ مانیں گے یہ سیدھا بویا پہ جائیں گے وہ میں نے چیک کر کے پھر آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد جو یہ بھی سکین بار ہے یہ آپ جب بویا کو سائن ان کریں گے تو پھر جا کے یہ نکلے گا اور دیکھتے ہیں بویا کے ساتھ کیا سمانہ ہے یہ اس میں ایک کلپ ملے گا ٹھیک ہے یہ کلپ جو ہے یہ آپ جو اپنی شرٹ کے ساتھ ہینک کرنے کے لیے مائک کو وہ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بہت لمبی لمبی ویڈیو بنی ہے میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کیونکہ اتنا لمبا کام یہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو فارم سا ہے یہ کافی اچھا فارم ہے دوسرے جو نکلک ہے وہ فارم جو ہے نا جالی چیز جالی ہوتی ہے کوپی کوپی ہوتی ہے یہ اریجنل کا جو ہے وہ آپ سموتنس چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مائک اس کے ساتھ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک سیل ہے یہ مائک لگا کے آپ کو ریکورڈنگ پر بھی چیک ہو جائے گا اور ساتھ مائک ٹیسٹ ہو جائے گا اب جہاں مائک لگا چکے ہیں مائک کے ساتھ ریکورڈنگ کر رہے ہیں آپ اس کا فرق پہلے کا اور آپ کا دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی میں شور بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو شور سنائی دے اچھا اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والا تھا مائک کی ریکورڈنگ بھی آپ سنتے رہے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ مائک کا ریسلٹ کیسا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سے سیل نکلا ہے تو یہ اگر سیل آپ نے یوز کرنا ہے یہ میں بغیر سیل کی ابھی مائک یوز کر رہا ہوں یہ سیل اگر آپ یوز کرنا ہے اگر آپ نے یہ بریپین لگانی ہے کسی بری سسٹم میں لگانی ہے مائک کے طور پہ تو یہ پھر آپ یوز کریں گے اور یہ مائک کے کون سے اس س�를 میں لگے گی وہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں نے مائک ہائنڈ کیا والے یہ دیکھیں ہلو ہلو یہ ادھر سے آواز آرہی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ اس کو اپن کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے نا مائک کی جگہ ہے اب مجھے نہیں پتا سانڈ رکوڈ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ اس کے اندر آپ لگا دیں پلگ ان کر دیں گے یہ سل یہ دیکھیں یہاں سے ایسے الٹا اب یہ ہمیں ویسے ضرورت نہیں ہے اور یہ اگر آپ کو یہ بھی سسٹم سمجھا دوں یہ جو ہے سسٹم یہ سمارٹ فون کے لیے یہ آف کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں اس کو نیچے سویفٹ کر دیا میں نے اس کو سمارٹ فون پر ٹھیک ہے اور آواز میری مائک سے آتی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کرتا ہو کیونکہ یہ میں نے ابھی اس کو ہینگ نہیں کیا یہ ابھی ہینگ کر رہا ہوں یہ ہینگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میری کلیر آواز آپ سن سکتے ہیں باقی خیار رکھئے گا کہ یہ سیٹیفکیٹ لازمی بویا کے ساتھ آتا ہے اور بویا کے ساتھ یہ جو آپ ورنٹی کار نکلے گا بھوک نکلے گی اس کے اوپر بھی سکین کورس ہوں گے یہ آپ موبائل پر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ جو موبائل پر چیک کریں گے یہ چینیز لینگویج میں ہے اور اس کا یہ جو کورڈ ہے نا سیٹیفکیٹ کا یہ اوریجنل میں شو کرے گا یہ بھی اس میں آپ وہ وی پی این لگا کے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں یا میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا کہ بویا کا سائن ان کریں پھر جا کے یہ کورڈ لگائیں گے جو یہ ڈبے کے پیچھے ہے وہ آپ کو ویریفائی کرے گا کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں اوریجنل باکہ اس کی سپیسیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سسکرائب کریں اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر لازمی پوش کریں اور چینل کو لازمی سسکرائب کریں آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیو لاتے رہیں گے دعاوں میں یار رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ